اتر پردیش کے بلند چہر میں آر ایل ڈی نیتا کے کافلے پر حملہ چلی پچاس راؤن گولیاں پانچ گھائل خبر وستار سے بلند چہر میں آر ایل ڈی نیتا کے کافلے پر تابر طور فائرنگ ہوئی ہے جس میں پانچ لوگ بری طرح گھائل ہو گئے ہیں شروعاتی جانکاری کے مطابق پچاس راؤن سے زیادہ گولیاں چلی ہیں ریپورٹ کے مطابق آر ایل ڈی نیتا حاج یونس کے ہاتھ میں گولی لگی ہے آر ایل ڈی نیتا اور پور بلوک پر مکھ حاج یونس پر یہ حملہ رویوار کو اس وقت ہوا جب وہ ایک شادی سماروں سے لوٹ رہے تھے جیسی ہی ان کا کافلہ بھائی پور گوہ کے پاس پہنچا بدماوشوں نے آٹومیٹک ہتھیاروں سے تابر طور فائرنگ شروع کر دی حاج یونس نے آروپ لگایا کہ بیٹے چھے مہینے سے ہتھیا کی آشنکہ جتاتے ہوئے ایس ایس پی سے سرکچہ کی گوہار لگاتے رہے لیکن انہیں کوئی سرکچہ لفظ نہیں کرائی گئی اتنا ہی نہیں حاج یونس نے اپنے بڑے بھائی حاج علی کے بیٹے دوارہ ہتھیا کی جانے کی آشنکہ جتائی ہے بتا دے کہ انس اپنی پتا کی ہی ہتھیا کے ماملے میں ڈاسنا جیل میں بند ہیں وہیں اس ماملے کو لے کر ایس پی سنتوش کمار سنگھ نے کہا ہے کہ جیل میں بند انس کی اس حملے میں بھومکہ کی جانت کی جا رہی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور کومنٹ بھی کریں